اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیس کرتی ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتی ہیں اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتی ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرج کرتی ہیں اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ بھی لیتی ہیں اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتی ہیں یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ بڑی حمد کے کام ہیں